حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی مکان نہیں بنایا کوئی کاروبار نہیں کیا ساری میں ابھی اس پہلو پہ بھی درہ گوھر کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا سیابہ کرام علی مردوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لئے بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کروا ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھیں مولا علی کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب پیرتا تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے رشتہ کیسے مانگنوں کا تو جا تو سی ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے مولا علی شیرِ خدا کہتا ہے میں گیا میں گیا اور جب میں حضور کی بارکہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار یار تھے نا تیار کر کے بھی جا مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو بھی بول لے گی سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا حضور نے کہا علی کیسے آئے ہو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش کہتے ہیں دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لئے آئے ہو فاطمہ کے لئے آئے ہو حضور علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالہ ہے میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاک بھاگ میں گئے تھے وہ تینوں گئے تھے مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہتے ہیں رسول پاک مسکرہ دیئے فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا رب قریب نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے تیرے لئے فیصلہ ہو گیا آئے فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا حضور علی سیدہ فاطمہ کو بیعا کے لے گئے تو حضور زہد بھی نارسہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں اوہ بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے دعا کریں اللہ میرے دماد کو اداعیت دے دے میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقویٰ دیکھے پریزگاری دیکھے دینداری دیکھے اس شخص کو بیٹی دی جو اصحابکون اصحابکون کے درجے میں شامل جو اِنَّ اللَّهِ نَعْمَنُ وَعْمِنُ الصَّالِحَاتِ اُلَائِقَوْنُ خَيْرُ الْبَرِيَا کے درجے میں شامل ان کو اپنی بیٹی دی حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ سجدہ فاطمہ تزارہ کو میں بیعہ کے لیا سارے گھر کے کام فاطمہ نے کی میں مزدوری کرتا دو گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا زور سے اثر کے درمیان کام کرتے دو کلو خجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پر رکھی باق کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کارلو فرمایا دو کلو ہو گئے یا بڑی ہیں ایک کلو میرے بچے کھائیں گے ایک کلو مدینہ کے غریب بچے کھائیں گے تو کہا علی کل کیا کرو گے فرمایا کل جو رابز زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا تو بندہ مشورہ دینے لگا مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے اللہ ماشاءاللہ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے یہ کیا عجی ہے جائز جائز کٹھے کر لیں تو شیرِ خدا نے ایک جمعہ کا پر شیروں جیسا کہہ دیا حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے حلال ہو تو عذاب ہوتا ہے لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ عذاب والا کام کرتا ہوں میں کٹھے ہی نہیں کرتا نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے میں اس رستے جاتا ہی نہیں مولا کائنات شیرِ خدا اور بھائی